حضرت ہم اسطلاح احوال کے لیے ضروری سمجھ دیا ہے کہ ہم اس بات کو ایڈریس کریں گے پبلک کے سامنے ایڈریس کریں گے کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے ملکی نظام پر قبضہ کیا جاتا ہے آج ہمارے اوپر جب دیپ سٹیک کا لفظ آتا ہے تو ہیل دیوہ امریکہ میں ایک انٹریو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مثال جیسے پاکستان کیوں پاکستان کو تجھے بیزت کیا جا رہا ہے یہ جمہوری ملک ہے یہ آئینی ملک ہے اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چالانا چاہیے ہم نے بہت ہی سپیس دی لی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف جو کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو مہرا ہے کٹ پتلی ہے اسی کو بس ڈسکس کرتے رہے اور پیشے جو زمداران ہیں اس کو ہمیں اٹھانا در انداز کرتے رہے میرے خواہ میں سیاسی معاملہ ہے ملک کا معاملہ ہے ملک اول ہے اس کے بعد میں ہوں اس کے بعد کوئی اور ہے پیپل پارٹی اور ہم سب نے بیس ستمبر کے اوپر جو ڈیٹلیشن سائم کیا تھا اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ حضرات تو مشکل یہ ہے کہ سیاستدار اور صحابی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے جو بات ابھی ہم نے تیہ نہیں کی آپ کہتے کیوں تیہ نہیں کی اس کو حل ہو جارا چاہیے دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ پوچھتے رہیں گے اور ہم مسکراتے رہیں گے دیکھیں بہت سے ہاں کیونکہ ہم نے ہم نے بہت سے چیزیں اس لیے بھی چھوڑی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ اس پر تفصے کرتے رہیں گے اور ہم پھر آپ کو نہیں نہیں ہم آپ کو کیا کہتے ہیں سرپرائز دیتے رہیں گے پیپل پارٹی کے کوئی تحافظات دیتے ہیں پیپل پارٹی کی تجاویز تھی جو ایک کمپولنٹ پارٹی کے طور پر اس کا حق ہے کہ وہ اپنی تجاویز پیش کرے پیش کی ڈسکس ہوئی ہے اور وہ اچھے دیتا ہے اس کے برامد میں کچھ چیزیں جو اجلاس کے اندر دیتے پاس آتی ہے وہ اجلاس ہی کی امارت ہوتی ہے ہر بات جو ہے وہ چوکو پہ نہیں کی جاتی سنجیدہ ماحول جو ہے وہ سنجیدہ ماحول میں ڈسکس کیا جاتا ہے باقی یہ بات کہ ہم نے گیٹ نمبر کون سے بھی جانا ہے یہ فیصلہ میں بھی کرنا ہے دیکھیں ایک تو پی ایم ایل این کے سارے ستیفیں میرے پاس آ چکے ہیں اور اس بات میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پی ایم ایل این کا سپیشلی وہ جو دو میمبرز ہیں وہ اگر پارٹی کی عادت ان کو حکم کرے اور وہ ستیفوں سے پیچھے آتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا اور یہ امیدیں اگر کوئی لگا کے بیٹھا ہے کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ بہت میرواانی آپ لوگوں کو کھانا مانا ملا